بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہمار زوہیب اور آپ دیکھیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ زوہیب جوتا اس پر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس چینل کے ذریعے تمام لیگل میٹرز کو انلاک کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ وزارت داخلہ کے اصلہ نیسانس کو رینیو کیسے کروایا جاتا ہے اور ڈیمارڈ نوٹس کیسے آسل کیا جاتا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے اور ضروری بھی اس لئے اس کو بغیر سکپ کی ہوئے پورا دیکھیں تاکہ آپ کے پاس کوئی ادوری انفرمیشن نہ پہنچیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ آپ کے پاس ملومتی ویڈیو بروقت پہنچتی رہے تو ناظرین ویپن لیسانس اپروول کے بعد نادرہ کے طرف سے ڈیمانڈ نوٹرس ایشو کیا جاتا ہے ڈیمانڈ نوٹرس پے کرنے کے بعد آپ ایتھورائز ڈیلر سے اصلاح لیسانس پرچیز آرڈر کے ساتھ کھری سکتے ہیں اور ویپن کی ریسیپٹ نادرہ میں سمیٹ کروا سکتے ہیں ڈیمانڈ نوٹرس پر درجہ زیاد شرائط لکھی ہوتی ہیں سب سے پیارے نمبر وان ہے ڈیمانڈ نوٹرس کا ٹائم جو ہوتا ہے نمبر دو ہے ڈیمانڈ نوٹرس کو ٹرانسفر آپ نہیں کروا سکتے ہیں نمبر تین ہے ڈیمانڈ نوٹرس کا وقت بلکل بھی وہ زیادہ اس کا وقت نہیں کیا جائے گا وہ جو فکس ہے وہ ہی اس کا وقت آپ کو دیا جائے گا اس سے زیادہ یا کام نہیں کیا جائے گا نمبر فور پہ ہے ڈیمانڈ نوٹرس پے کرنے کے بعد نبی دن کے اندر اندر آپ نے ویپن ہر حال میں خریدنا ہوتا ہے اور نادرہ میں اس کی ریسیپٹ کو جمع کروانا ہوتا ہے نمبر فائیو اس کے بعد نادرہ ویپن لسنس ایشو کر دیتی ہے ناظرین اب ہم چلتے ہیں وزارت داخلہ سے اسلاح لسنس رینیو کیسے کروایا جاتا ہے تو منسٹری آف ایٹیریر سے جو لسنس ایشو ہوا ہوتا ہے اس کو رینیو کروانے کے بعد تین طرح کی ضرورت آپ کو پڑھتی ہے کاغذات جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں نمبر وان ہے ویپن اوریجنل اس کا لسنس نمبر دو پہ ہے اوریجنل شناختی کارڈ نمبر دری پہ ہے ممنوع اور غیر ممنوع بور کے اینوال فیس اور نادرہ کی ریسیپٹ آپ نادرہ میں درجہ زیر تین ڈاکومنٹ سممنٹ کرواتے ہیں تو آپ کا ویپن لسنس پر ایک سراغ کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ایک رسید جاری کر دیتے ہیں اور چاند دنوں کے اندر آپ کا لسنس رینیویو ہو جاتا ہے ہر لسنس کا جو رینیو فیس ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی وہ مختلف مختلف ہوتی ہے لیکن کسی بھی اصلی کی رینیو فیس چار ہزار سے کم بالکل بھی نہیں ہوتی کم از کم جو فیس ہے وہ چار ہزار ہی ہوگی اور آپ دوزار تیس میں رینیو فیس کو بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ اس کی فیس انکریز کر دی جائے گی نادرہ کی طرف سے جو رسید جاری ہوتی ہے اس میں درجہ زیاد انفرمیشن لکھی ہوتی ہے نمبر ون پہ لکھا ہوگا کہ فارم ٹائپ نمبر دو پہ لکھا ہوگا اپلیکیشن ٹائپ نمبر ثری پہ لسنس ٹائپ نمبر فور پہ آئی ڈی کار نمبر نمبر فائی پہ ڈیٹ آف ڈیٹ آف اپلائے نمبر سکس پہ لسنس فی نمبر سیون پہ لیٹ فیس نمبر ایٹ پہ لیٹ پلینٹی فیس اور نمبر جو نائن ہے وہ لسنس نمبر آپ کا لکھا ہوگا درجہ زیادہ تمام پوائنٹ پر کرنے کے بعد نادرہ آپ کو رسیپٹ جاری کر دے گی اور اس طریقے سے آپ کا لسنس رینیو ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی ناظرین میں سے کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیئے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو ایشو ہے وہ دور کر سکتے ہیں جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور اس چینل کو سسکائب کرنا مت بولیں اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اسی طرح کے ایک اور مزید معلوماتی ویڈیو کا ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ